ہم آپ کو دکھائیں گے ہڑپا تو یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں تو چھے کلومیٹر ہڑپا آگے زفر ہے ہم ہڑپا پہنچ چکے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دریائے راوی کی کنارے واقعہ ہے اور بنجو دوڑو جو ہے وہ دریائے سندھ کی کنارے واقعہ ہے اندر میوزیم بھی ہے جہاں اندر داخل ہو چکے ہیں تو اندر سے آپ کو ہم اس کا ویو کرواتے ہیں اس وقت آج چھزار سال قبل لوگ وفات پا جاتے تھے تو ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا نو گز ہے یعنی کہ تقریبا کوئی کہلے آپ سٹائی فٹ جو ہے نا وہ لمبی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بابر سندھو برادرز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو دیکھے آتے ہیں جو کہ ہسٹوریکل ہوتی ہے اور انفرمیٹیو ہوتی ہے آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہڑپا ہڑپا آپ سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ منجو دورو کا نام کیوں نہیں دیا تو دوستو منجو دورو ایک لیدہ جگہ ہے لیکن یہ دونوں ہڑپا اور منجو دورو آپس میں جڑے ہوئے ہیں منجو دورو سندھ میں واقعہ ہے ہڑپا سائیوال سے پندرہ کلو میٹر جڑی روڑ کے اوپر جنوب میں واقعہ ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکا ہڑپا کی ہسٹری کے بارے میں اس تہذیب کے بارے میں جو کہ چھ ہزار سال پرانی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو جلے رہیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ دوستو تک انفرمیشن اور ہڑپا کی تہذیب کے حوالے سے منومات پہنچیں بہت شکریہ تو دوستو ہم جیٹی روڈ ملتار روڈ سے اتر کے نیچے پاٹک کراس کر کے ہم اڑپا کی طرف کامزان ہیں تو یہاں سے اگر روڈ آپ دیکھ سکیں تو چھے کلومیٹر ہڑپا آگے سفر ہے تو انشاءاللہ دس سے پندرہ ملت میں پہنچ کے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم ہڑپا پہنچ چکے ہیں تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک طرفی انہوں نے ایک بورڈ فائن بورڈ انہوں نے نمائک کیا تو یہاں پہ انہوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے ہڑپا کے حوالے سے یہاں کی تہذیب کے حوالے سے کہ یہاں پہ ملے وکو اور تاریخ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دریائے راوی کے کنارے واقعہ ہے اور منجو دوڑو جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے واقعہ ہے تو اسی طرح یہ اس جگہ کو خاص مقام جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دریائے راوی کے کتارے تھا اور یہاں کی جو تہذیب تھی جو چھے ہزار سال پرانی ہیں وہ یہاں پہ کھیتی باری سے منسلک تھے اور اگر یہاں پہ تھوڑا سا تاریخ کو ڈسکس کیا جائے تو چھے لاکھ اسی ہزار مربع کلومیٹر یعنی کہ چار لاکھ پچیس ہزار مربع فیق کلومیٹر کے حوالے سے یہ تہذیب جو ہے نا یہ پھیلی ہوئی تھی ہرپائی دور کے مقام شمالی بغانستان سے لے کر بہرہ عرب تک اور بلوچستان کے پہاڑوں کے دامن سے لے کر سہرہ ہر اس لاکھ سے چار سو سے زیادہ ہڑپائی دور کے مقامات دریافت ہو چکی ہیں جو اس زمانے میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے سراب ہوتے تھے تو دوستو یہ تھوڑا سا یہاں پہ تارف کرانا بہت ضروری تھا تو اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ اس تہذیب کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں تو ویورز جیسا کہ ہم ہڑپا میں پہنچ چکے ہیں آپ کو پتا کہ ہڑپا کے اندر میوزیم بھی ہے جہاں پہ انہوں میں ہڑپا کی جو آسف قبل چیزیں یہاں سے دریافت ہوئی تھی جس میں کانسی کے مٹی کی بنی ہوئی انسانی اور ہواتی مورتیوں اور ہاتھی کے دانت وغیرہ اور بچوں کے خلونے انسانی دنچے یہ سب چیزیں انہوں نے یہاں پہ پیزر کی ہوئی ہیں تاکہ لوگ یہاں سے دیکھ سکیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پہ ایک اور بورڈ نمائی ہے ہڑپا کے کھنڈرات کھنڈرات بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ کھنڈرات کے حوالے سے کوئی معلومات انہوں نے لکھی ہوئی ہے بورڈ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں تو ہڑپا جو تھا یہ تین دفعہ گرک ہوا ہے گرک ہونے کی کیا وجہ تھی ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سلاب کی وجہ سے ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کے معاملات تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گرک ہوا ہے اور یہاں پہ جو لوگ عباد تھے دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ جو لوگ عباد تھے ان کی جو ثقافت تھی یا ان کا جو رینسین تھا وہ ایک بڑا ٹیکنیکل تھا اور اس وقت کے لحاظ سے انہیں آپ کہہ لیں کہ وہ اس ٹائم یعنی کہ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے یا چھ ہزار سال پہلے یعنی کہ وہ نیو یارک تھا اور اتنی پرانی تہذیب اور اس طرح لوگوں کو رہنا سینا یعنی کہ آپ تصور کر لیں کہ میوزیم کے اندر جب ہم گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے جو ٹائر ہیں سائیکل جو ان کے تھے ان کو ٹائر یا پہیا جن کو آپ کہہ لیں پنجابی میں تو یہ کنسپ جو تھا یہ تب چھ ہزار سال پہلے بھی تھا تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات آج سننے کو ملی پڑھنے کو ملی تو دوستو ان لوگوں کا تب رہن سینڈ کھانا پینا ان کا کہتے ہیں کہ وہ ان کے جو مٹی کے گلاس تھے مٹی کے برطن تھے مٹی کے انہوں نے اپنے جو دینر سیٹ بنائے ہوئے تھے انہوں میں وہ کھاتے پیتے تھے اور ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ ان کا جو نکاسی کا جو سسٹم تھا پانی کا نکاسی کا اور وہ بڑا ایک نظام تھا ان کا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو تعذیب تھی ان کے رہنے سینے کے حوالے سے ان کے کھانے پکانے کے حوالے سے وہ ایک بڑی جدید قسم کی تھی اور بڑے باشعور وہ لوگ تھے دوستو یہ جو ہڑپا جو نام ہے یہ بیسیکلی ہڑپ سے اخذ ہوا ہے یعنی کہ ہڑپ کا مطلب ہے کسی چیز کو نگل جانا تو یہ نام اسی لئے اس کو دیا گیا تھا چونکہ یہ تین دفعہ زمین دوز ہوا تھا گھرک ہوا تھا ہڑپا شہر تو یہ ہڑپا اور منجو دوڑوں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے چونکہ یہ دونوں ہی وہ دریائے سندھ کے اوپر واقعہ ہے اور یہ دریائے راوی کے اوپر واقعہ ہے ہڑپا تیزیب جو ہے بیسیکلی یہ وادی سندھ کی تیزیب کے ساتھ نام سے جانی جاتی ہے ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے تو دوستو یہاں پہ ان کا ایک سسٹم تھا جو یہاں پہ تیلہ دکھائی دے رہا ہے انچائی کی وجہ سے تیلہ اے بی کی انچائی کی وجہ سے لوگوں کی اس علاقے میں مسلسل اپنے رہشی مکانات تمیر ہیں اس حصے میں ایک بڑی بلکھاتی دیوار ہڑپائی دور کے آخری زمانے سے تعلق رکھتی ہے یہ شاید نکاسی کے پانی کے لیے بنائی گئی تھی نچلے حصے میں واقعہ ایک بڑا کنواں اس کے ساتھ نہانے کے لیے بڑے گسل خانے موجود ہیں جن کا تعلق ہڑپائی دور سے ہے منجو دورہ ہر لاکے سے بے شمار کنواں دریافت ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں ہڑپا سے اب تک آٹھ کنواں دریافت ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ نجی اور کچھ عوامی کنواں تھے اس کے بلائی امارتی ڈھانچوں کو انگریز دور میں بچھائی جانے والی لاہور ملتان رول لائن کے دوران ٹھیکے داروں نے تباہ کر دیا جبکہ نچلے امارتی ڈھانچوں کی انٹوں کو خود ہڑپا کے لوگوں نے چوری کیا اور اپنے رہشی مکان کو دوبارہ بنانے اور منمت کے لیے استعمال کیا تو دوستو یہ جو جگہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ ان کا ریزیڈنشل ایریا تھا جو لوگ یہاں پر چھ ہزار سو سال پہلے رہتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک منظم طریقے سے ایک دسپلنری طریقے سے رہتے تھے تو اگر دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک لائن سی گزر رہی ہے نکاسی والی ان کو کھالا کہا جاتا ہے پنجابی میں تو انہوں نے کس طرح اس کو انٹوں سے بنایا تھا اور کتنے منظم طریقے سے انہوں نے یہاں پہ اپنی جو انہوں نے چار دیواری بنائی گھر بنائے انہوں نے ایک بڑا شاندار قسم کا جو رہنے سینے کا طریقہ تھا وہ مطارف کرایا تھا یعنی کہ چھ ہزار سال پہلے بھی ان کو یہ شعور تھا کہ کس طرح ایک دسپلن لائف گزارنی ہے یہ ہے ون کا درہت بتایا جاتا ہے کہ یہ آج سے یارہ سو سال پرانا ہے اور اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے اس کو کہتے ہیں پیلو اور جو یہ پھل ہے درہت ہے یہ بکریاں اور اونٹوں کے چارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان سے درہت کے بارے میں فاجہ غلام فرید اور کئی مشہور شرعہ نے اپنی شاعری داستان کے اندر بھی اس کا بیان کیا گیا ہے اس ون کے درہت کے بارے میں تو دوستو یہ درباز شریف حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ ان کی درباز شریف ہے تو یہاں پہ مشہور جو چیز ہے کہتے ہیں کہ ان کی جو کور مبارک ہے وہ نوگز ہے جو اندر چلتے ہیں آپ دوستو کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہم موجود ہیں بابا نور شاہ ولی جو یہاں پہ گزرے ہیں ان کی قبر مبارک موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوگز ہے یعنی کہ تقریبا کوئی کہلے آپ سٹائی فٹ جو ہے نا وہ لمبی ہے ان کی قبر مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سپیشل چیز لوگ مندتے مانگتے ہیں جو کوارے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ لاکے وہ کلے وغیرہ رکھتے ہیں تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کلے اپنے لینے آتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی انہوں نے مند مانگی ہوتی ہے اس کی جو اینا وہ حدائیگی کرتے ہیں تو یہ بڑی ہستی گزری ہے جی تو دوستو یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے موجزے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ولیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موالا جاتا ہے تو یہ جو دو پتھر پڑے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی صاحب ادھر رہنے والے ہیں تو ان کے ایک عرصہ دراز سے دربار شریف سے یہ منسلک ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور ادھر کیوں پڑی ہوئی ہے یہ صاحب جو ہمارے بڑھے ہیں وہ بتاتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک مسجد بھی موجود ہے کیونکہ شہید ہو چکی ہے کافی ساری انٹیس کی جو گر چکی ہیں پانچ مہراب ہیں اس کے تو یہ مسجد جو بنائی گی تھی یہ اس پی بتاتی ہے یہاں سے انہوں نے بورڈ پہ بھی نمائع کیا ہوا ہے کہ یہ مغلیہ دور کی یعنی کہ چار سو سال پہلے کی یہ مسجد ہے اس تضریب کے برامد ہونے کے یعنی کہ معلوم ہونے کے بعد یہ مسجد یہاں پہ جو کنسٹرکٹ کی گی تھی جو کہ ابھی کچھ حالت میں موجود ہے لیکن زیادہ تر یہ شہید ہو چکی ہے تو دوستو یہ جو تضیب تھی چھزا سال پہلے والی ان لوگوں کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ یہ بتوں کو ماننے والے تھے ہندو تھے تو زیادہ تر ہندو یہ لوگ تھے بدھ مت تھے یا مطلب بتوں کو یہ عبادت کرتے تھے تو مجوٹی ان میں یہی تھی کیونکہ خاص جو ان کی آثار بھی یہی ہیں کیونکہ یہ منجو دھڑوں سے جو جڑے ہوئے ہیں تو وہ تو سپیشلی ہے ہی وہ ہندو تھے اب دیکھیں تو یہ جو جگہ ہے یہ ان کا گلہ گدام ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ اپنی خوراک کا بندوبست کر کے رکھتے تھے انہوں نے اس جگہ کو چنا بھی اسی لیے تھا کہ یہ محفوظ تھی اور اپنا ایک محفوظ حجم رکھتی تھی تو دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ورک شاپ ہوتی تھی اس جگہ کو انہوں نے جو نام دیا ہے بسکوری کے بعد یہ ٹیلہ اے بی کی شمالی دیوار کا جو فصل والا مضافاتی لاکہ ہے اور ہڑپا کے آخری دور کے لگ بگ یہ تمییر ہوا ہے یعنی کہ اس تہذیب کے جو آخری جو وقت تھا یہ دب وہ تمییر انہوں نے کیا اس لاکے میں چودہ گھروں کا ایک اپنا ایک سلسلہ مجود ہے جن کو ایک ہی منصوبے کے تحت ایک ہی وقت میں بنایا گیا جیسا کہ آج کل جدید عبادیوں کی ترقیوں ترقیاتی سکیموں میں نظر آتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیورج کا ایک طب کا نظام ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ طب کا ہے کہ حب کا ہے لیکن یہ قدیم ہے سونا اور حقیق کے جو زیورات کا یہاں سے کہتے ہیں کہ پرانا خوزانہ بھی ملا ہے اس علاقے کی شمالی حصے میں ایک نمائع عبادی تھی یعنی کہ شمال والی سائٹ پہ ایک نمائع عبادی ہوا کرتی تھی اور یہ جو گول چبوترے چھوٹے کمروں کے اندر واقعہ تھے جن کا زیادہ سے زیادہ سائز پانچ مربع فٹ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے ایک بٹی لگائی تھی اس تہذیب نے سونے کو یا لوہے کو یا ان کی جو بھی چیزیں استعمال کی ہوتی تھی ان کو پگھلانے کے لیے یہ ابھی بھی اپنی حصل حالت میں موجود ہے تو دوستو یہ جو لکہ یہ لکہ اچھا اس کو بعد میں ہڑپائی قبرستان کے نام سے اب جانا جاتا ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ جب اس وقت آج سے چھزار سال قبل لوگ وفات پا جاتے تھے تو ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا مٹی پانی ہوا اور آگ میں تو جب ان کی وہ ہڈیاں رہ جاتی تھی ان کو یہ مٹی کے برتنوں کے اندر ان کے جو سکل ہوتے تھے ان کو ڈال کے اور پریزرو کر لیا کرتے تھے اور جب بعد میں ان کی کھدائی کی گئی تو یہاں سے سکلز وغیرہ نکلے تھے ان کو میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا تھا اور وہ ابھی بھی میوزیم کے اندر محفوظ ہے اور انہیں وہاں دیکھا بھی جا سکتا ہے اور جو یہ تحضیب ہے اس کو وادیت سندھ کی تحضیب کے نام سے جانا جاتا ہے اندر داخل ہو چکے ہیں تو اندر سے آپ کو اس کا ویو کرواتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو یہاں پہ آکے اچھا لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ گورنمنٹ نے بھی کافی اس کو ویل مینج کیا ہے اور اس طرح کے جو قدیمی ورثے ہیں یہ ہماری ثقافت کو یہ ہماری تعذیب کو یہ نمائع کرتے ہیں تو چھہ ہزار سال پہلے والی جو ایک تعذیب تھی تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا ان لوگوں نے کس طرح آپ نے آپ کو مینج کیا لوگوں کو مینج کیا ان کا ایک جو خان کہی یا بادشاہی نظام تھا اس سسٹم کو انہوں نے مینج کیا اور بڑے ویل مینج طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا اور اس سے انہوں نے چھہ ہزار سو سال بہت آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک بہت اچھا میسیج دیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبالے تاکہ ہماری روز ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں ہماری روز ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں